بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس کائناتی انسانیت میں ہم مختلف صورت، شکل، عزا، حرکات و افعال اور مختلف خواست کی مخلوقات کو دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور صفت کے کمال پر دلالت کرتا ہے اللہ رب العزت نے اس کائنات میں انسانوں کے علاوہ اور بھی کئی مخلوقات تقلیق فرمائی ہیں جنہیں غیر ذویل قول کہا جاتا ہے مگر ان کے رہنسین اور طرز زندگی کو جب متعلق کیا جائے تو انسان حیران رہ جاتا ہے اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے جو چاہے پیدا فرماتا ہے اشاد باری طالع ہے اور اللہ نے زمین پر چلنے والے تمام جانداروں کو پانی سے پیدا کیا ہے سو ان میں سے بعض پیٹ کے بل ریندتے ہیں اور ان میں سے بعض دو ٹانگوں پر چلتے ہیں اور ان میں سے بعض چار ٹانگوں پر چلتے ہیں اللہ جو چاہے پیدا فرماتا ہے اور بے شک اللہ رب العزت جو چاہتا ہے اس پر قادر ہے سورہ النور قرآن مجید کی کموں بیش دو سو آیات میں پینتیس مختلف جانوروں کا ذکر موجود ہیں جن میں پرندے، حشرات الارض اور مختلف جنگلی درندے اور پالتو جانور شامل ہیں اسی طرح قرآن مجید کے پانچ سورتیں سورہ بقرہ، سورہ فیل، سورہ نحل اور سورہ نمل اور سورہ انکبوت مختلف جانوروں کے نام پر ہیں حشرات الارض میں سے مچھت، مکھی، شہد کی مکھی، مکڑی، ٹڈی، چھونٹی، ٹٹلی، جون اور ازدہہ کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں اور حشرات الارض کو ایسے لطیف اعمال کا الہم کیا ہے جن کو پیدا کرنے کی وجہ سے اقل آجز ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں جیسا کہ سورہ نمل میں ہے اس چھونٹی نے کہا اے چھونٹیوں اپنے بلوں میں گھوش جاؤ کہیں سلمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں رون نہ ڈالے علامہ محمود آلوشی فرماتے ہیں کہ اس چھونٹی کا کلام حضرت سلمان علیہ السلام کا موجودہ تھا جیسے گوہ اور بکری کی گوشت کا کلام کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے تین ملکی مسافر سے چھونٹیوں کا کلام سن لیا تھا اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ چھونٹیوں کو اتنی مسافر سے حضرت سلمان علیہ السلام کے لشکر کے آنے کی خبر ہو گئی تھی جو چھونٹیوں کے احوال میں غور و فکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر اکل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس چھونٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ الہام کیا کہ یہ سردیوں کے لئے گرمیوں میں اپنی خوراک کا زخیرہ جمع کر لیتی ہے شہد کی مکھی مسدس شکل میں شہد کا چھتہ بنا لیتی ہے جس کا ہر خانہ چھ پیلوں والا ہوتا ہے جس کے تمام زرے مساوی علمبائی کی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے اس طرح جڑے ہوتے ہیں کہ ان میں کہیں بھی خالی جگہ کی گنجائش نہیں ہوتی اور ایسی کاریگری سے بناتی ہیں کہ ماہر انجینئر بھی اس کی یہ کاریگری دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں پھر شہد کی مکھیوں کی ایک ملکہ ہوتی ہے جس سے یاسوب کہا جاتا ہے جو اپنی ریاست کا نظام چلاتی ہے اور تمام مکھیوں اس کے حکم کی تابعہ ہوتی ہیں ان مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروع یعنی شہد نکلتا ہے جن میں لوگوں کے لیے شفا ہے یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور فکر کرتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ کائنات کی ہر مکلوق اللہ رب العزت کی حمد و سنہ کرتی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے سورہ بنی اسرائیل ابن جریر تبلی روایت کرتے ہیں کہ انسان نماز پڑتا ہے اور باقی مخلوق تسبیح پڑتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اقلا کے علاوہ جمدات نبتات اور حیوانات کو بھی علم مطا فرمایا ہے جس علم پر ان کی سوا کوئی اور واقف نہیں ہے لہٰذا جمدات نبتات اور حیوانات اپنے حال کے موافق نماز بھی پڑتے ہیں تسبیح بھی پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں حضرت غزالی علامہ سید احمد سعید قازمی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں ہر چیز کی تسبیح اس کی شان اور اس کے حال کے مطابق ہے جو جس حال میں ہیں اسی حال میں اللہ رب العزت کی تسبیح میں مشغول ہے اگر درختوں اور پہاڑوں کو دیکھا جائے تو وہ حالت قیام میں اس کی تسبیح کرتے نظر آتے ہیں زمین اور اس کے ساتھ کئی چیزیں اللہ پاک کی تسبیح بیان کر رہی ہیں آپ شار اور دریا حرکت کی حالت میں مصروف عبادت ہیں پتھروں کی چٹانے سکون کی حالت میں مصروف عبادت ہیں حشرات الارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے محروم نہیں رہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تم ہریالی میں سفر کرو تو زمین سے اونٹوں کو ان کا حصہ دو اور جب تم کشکی میں سفر کرو تو تیز چلو اور جب تم آخر شب میں قیام کرو تو گزرگاہ سے ہٹ جاؤ کیونکہ رات کے وقت یہ جانوروں اور حشرات الارث کی آمجگاہ ہو جاتی ہے صحیح مسلم چونکہ رات کے وقت حشرات الارث اپنے خوراک کی تلاش میں نکلتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں پڑاؤں ڈالنے سے منع کیا اور اسی سلسلے میں فرمایا کہ سراخ میں پشاب نہ کرو اس کی حکمت یہ ہے کہ ان سراخوں اور بلوں میں حشرات الارث کا ٹکانہ ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن مسگود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کے دوران ایک ایسی وادی سے گزرے جو قریت النمل تھی یعنی اس سے اگر نہایت قصیر تعداد میں چھوٹیاں تھی ہم ایسی کسی ایک شخص نے یہ سوچ کر کہ کہیں چھوٹیاں ہم پر چڑھنا چاہیں اس وادی کی کسی درخت میں آگ لگا دی جس سے وہ آگ پھیل گئی اور چھوٹیاں چل گئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا تو فرمایا اسے کس نے جلایا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ہم نے آگ لگائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگ کے ساتھ عذاب دینا آگ کے پیدا کرنے والے رب کے سوا کسی کے لئے مناسب نہیں یعنی انسان تو انسان حشرات الارض کو بھی آگ میں جلانا حرام قرار دیا گیا ہے حشرات الارض کی تقلیق کی پیچھے بے شمار حکمتیں ہیں جن تک اقل انسانی صحیح معنیوں میں رسائے حاصل کرنے سے قاصر ہے مگر حشرات الارض کی سب سے بڑی وجہ تقلیق اللہ تعالیٰ کی تصمیح بیان کرنا ہے کیونکہ اشاد باریتالہ ہے جو کچھ اسمانوں میں ہیں اور جو کچھ سمین میں ہیں آپ ہماری چینل کو سبسکرائب اور ساتھی بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فور طور پر ملتی رہے اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ